بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر اللہ المحرم جسے محرم الحرام بھی کہا جاتا ہے محرم کا لفظی معنی ہے حرام کیا گیا یعنی جس مہینے کی حرمت ہے جس میں بہت سے ایسے کام حرام کیے گئے ہیں جن کو ایک مسلمان نہیں کرتا یا ان کا کرنا اس کے لئے حرام میں آتا ہے محرم کے مہینے کو شہر اللہ کہا جاتا ہے اللہ کا مہینہ اس مہینے کی تعظیم کی وجہ سے اس کو اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے اس سے اس مہینے کی امپورٹنس کا پتا چلتا ہے صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں تو گویا اس مہینے کی بھی خاص عبادت پھر کیا ہوئی روزے عشر زلجہ میں تو پہلے نو دن کے روزے تھے لیکن اس میں پورے مہینے میں سے جب بھی آپ چاہیں روزے رکھ سکتے ہیں ضروری نہیں کہ پورے ہی مہینے کے روزے رکھیں جیسے رمضان میں رکھے جاتے ہیں لیکن دس تاریخ کا روزہ جو ہے اس کی خاص فضیلت ہے محرم الحرام کی ایک اہمیت کی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ حجری سال کا پہلا مہینہ ہے تو یہ مہینہ عظمت اور برکت والا ہے اور حرمت والا ہے حسن بسری کہتے ہیں کہ بے شک اللہ نے سال کی ابتدا بھی حرمت والے مہینے سے کی اور اس کا اختتام بھی حرمت والے مہینے سے کیا یعنی آغاز بھی حرمت سے اختتام بھی حرمت پر سال میں رمضان کے بعد اللہ کے ہاں محرم سے بڑھ کر عظمت والا کوئی مہینہ نہیں تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر جس کام کے آغاز میں اور جس کے اختتام پر خصوصی ہدایات دی جائیں اور اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت اور خصوصاً روزے وغیرہ کی عبادت کی طرح متوجہ کیا جائیں تو سال بھر بھی پھر اس کی عادت اپنا لینی چاہیے نئے سال کا آغاز جو ہے وہ دعا سے کرنا چاہیے عبداللہ بن حشام سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جب مہینہ یا سال آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یہ دعا اس طرح سیکھتے جیسا کہ وہ قرآن سیکھتے اللہم ادخل علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلامی و جوار من الشیطان و ردوان من الرحمنی اس کا معنی ہے اے اللہ اس مہینے کو یا اس سال کو ہمارے اوپر امن اور ایمان سلامتی اور اسلام کے ساتھ شیعتین سے بچاؤ یا شیطان سے بچاؤ اور رحمان کی رضاوندی کے ساتھ داخل فرما محرم کا مہینہ چونکہ حرمت والا مہینہ ہے تو اس مہینے میں خاص طور پر آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کی ممانت ہے قرآن مجید میں آتا ہے بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں بارہ مہینے ہے جس دن سے اس نے آسوانوں اور زمین کو پیدا کیا ان میں سے چار حرمت والے ہیں یہی سیدھا دین ہے سو ان میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو تو میسیج کیا ہے اپنے آپ پر یعنی ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو تو کیا نہیں کرنا اس مہینے میں ظلم نہیں کرنا ظلم کی کونسی شکلیں ہوتی ہیں ظلم ہوتا ہے کسی کو اس کے حق سے محروم کرنا کسی کا حق چیلنا کسی کا حق مارنا اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی مہینوں میں ظلم کر سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے مہینوں کی بنسبت ان حرمت والے مہینوں میں ظلم بہت بڑا گناہ اور بوجھ ہے اگرچہ ظلم ہر حال میں بہت بڑا گناہ ہے مگر اللہ جس کام کی گناہ کو چاہے بڑھا دے جیسا کہ اللہ جس کام کی عجر کو چاہے بڑھا دے یعنی وہی نماز ہوتی وہی صدقہ خیرات ہوتا ہے لیکن اشرہ ذلجہ میں اس کا عجر کئی گناہ بڑھ جاتا ہے اسی طرح حرمت والے مہینوں میں ظلم کا گناہ جہاں وہ زیادہ ہو جاتا ہے اور یہ چار مہینے خاص طور پر یہ ون تھرڈ آف دے یئر خاص طور پر اس لیے اس کام کے لیے رکھا گیا اور اس کی شدت کے احساس دلایا گیا تاکہ لوگ اس کی پریکٹس کریں کانشیس ہوں اور خصوصی طور پر اس میں اپنے آپ کو ایسے گناہوں سے بچائیں تاکہ باقی سال بھی اس پر عمل کر سکیں حدیث میں آتا ہے کہ ظلم حرام ہے صحیح مسلم کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے بندوں میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے اور میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام قرار دیا ہے تو تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو جان مال اور عزت کی حرمت کا پاس رکھنا ضروری ہے ابو بریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کی ہر چیز دوسرے مسلمان پر حرام ہے اس کا خون اس کا مال اس کی عزت و عبرو تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں دوسروں کا احترام کرنا ہے ان کے مال کو ان کی مرضی کے بغیر استعمال نہیں کرنا اگر کسی سے کچھ قرض لیا ہے یا کسی سے کسی چیز کا وعدہ کیا ہے تو اس کو پورا کرنا ہے اسی طرح عزت و عبرو کہ کسی کی غیبت چغلی تان و تشنی اور بلا وجہ دوسروں کو عذیت دینا اس سے بھی بچنا ہے یعنی اس کا یہ مطلب نہیں باقی تنوں میں غیبت حرام نہیں لیکن ان دنوں میں خصوصی طور پر اس سے بچنے کی پریکٹس کرنا ہے کیونکہ اس میں ایسے کاموں کا گناہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے اور مومن وہ ہوتا ہے جس کی طرف سے لوگوں کو اپنی جان اور مال کا امن ہو مومن کون ہے کہ جس کی طرف سے انسان کو اپنی جان اور مال کا امن کہ مجھے اس سے کوئی خطرہ نہیں نہ میری جان کو خطرہ ہے اس سے اور نہ میرے مال کو میں جہاں چاہوں بیگ رکھ دوں اس میں سے کوئی کچھ نہیں نکالے گا تو جو کسی کی کوئی چیز دیکھ کے بھی اس کی ہاتھ کی ریچ میں بھی ہونے کے باوجود اس سے پریز کرتا ہے یہ دراصل اس کے ایمان کی وجہ سے ابن عمر سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑے گناہ یہ ہیں وہ آدمی جس نے ایک عورت سے شادی کی اس سے اپنی حاجت پوری کی پھر اسے طلاق دے دی اور اس کا حق کے مہر ہڑپ کر لیا مہر ہی نہیں دیا اس کو تو بیوی کو اس کا مہر نہ دینا یہ بھی ظلم کی ایک قسم ہے کہ اس کو نام نفکہ نہ دینا اور اس کا حق ادا نہ کرنا دوسرا وہ آدمی جس نے کسی کو مزدوری پر لگایا اور اس کی اجنت خود نگل گیا ایسے بہت سے واقعات ہمارے ملک میں بہت عام ہیں کہ کام کرا کے کسی کو کام پر رکھ کے مہینے کے بعد اس کو چھٹی کرا دینا اس کو اس کا حق نہ دینا ویسے مزدوروں کو کسی بھی کام پر لگا کے ان کو یا حق دینا ہی نہ یا پورا نہ دینا یہ بھی ظلم کی شکل ہے تیسرا وہ آدمی جس نے کسی چھپائے کو بے فائدہ قتل کر دیا یعنی جانوروں کے بھی حقوق ہے ان کو بھی بلا وجہ نہیں مار سکتے آپ ایک شغل تماشے کے طور پر عبداللہ بن صاحب رضی اللہ عنہ ابن یزید سے روایت ہے کہ وہ اپنے والد سے اور وہ عبداللہ کے دادہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کی کوئی چیز ہرگز نہ لے نہ مزاق میں نہ حقیقتن بعض اوقت ہوتا ہے فرنڈشپ ہوتی ہے اور ایک دوسرے سے کافی فرینک ہوتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اب اس فرینکنس کے بعد ہمیں حق حاصل ہوگیا ہے کہ ہم دوسرے کی چیز میں سے جب جو چاہیں نکال لیں اس کا بیک کھولیں اس سے پہن نکال لیں کوئی کھانے کے چیز ہے تو وہ اٹھا کے کھالیں نہیں یہ سب حرام ہے چاہے ایک سوئی کیوں نہ ہو اور خاص طور پر اگر کوئی کسی کا حق ظلمن چھین لیتا ہے قسم کھا کر جھوٹی قسم کھا کر تو خواہ پیلو کی ایک شاخ ہی کیوں نہ ایک بسواق اگر اتنی سے چیز بھی کوئی کسی کی ظلمن چھینتا ہے تو قیامت کے دن اس کے لیے آگ ہے تو بغیر کسی کی مرضی کے اجازت کے خوشی کے کوئی چیز نہیں لے لی چاہیے نہ مزاق میں نہ حقیقت میں اچھا بازو کہتا ہے اچھا کسی نے کوئی اگوٹی پہنی بھی ہے کوئی زیور پہنا ہوا ہے اچھا ذرا دکھانا ہو جائے میں ترہ پہن کے دیکھوں کیسے لگتی اچھا پہن نہیں دیکھیں مجھے تو بہت اچھی لگی اچھی لگ رہی نا چلو تھوڑے دن میں پہن لیتی ہوں ایسے نہیں کر سکتے آپ مسلمان کی عزتوں کا پاس رکھنا انس بن مالک کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مجھے میرے رب عز و جلہ نے میراج عطا کی تو اس رات میں ایک قوم پر میں گزرا ان کے ناخن تامبکے تھے وہ ناخنوں سے اپنے چہرے اور سینے کھرچ رہے تھے میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں اے جبریل انہوں نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں ان کی عزت و عبرو کے در پہ رہتے ہیں یعنی چاہے سامنے کسی کے بیزتی کرنا بلا وجہ خامہ خامے یا کسی کے پیٹ پیچھے تو کسی کے بھی عزت کے ساتھ کھیلنا جو ہے اپنے آپ کو نقصان دینا ہے عبد الرحمن بن غنم سے مرکوان مر بھی ہے کہ اللہ کے بہترین بندے وہ ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آجائے اور اللہ کے بہترین بندے وہ ہوتے ہیں جو چغل خوری کرتے ہیں دوستوں کے درمیان جدائی ڈالتے ہیں باغی بیزار اور متعنت ہوتے ہیں سرکش ہوتے ہیں اسی طرح ابو حریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی آدم کے آمال ہر جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں لیکن کسی قطع رحمی کرنے والے کے آمال قبول نہیں کیے جاتے ہیں یعنی رشتوں کو کٹنے والے رشتوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرنے والے کے آمال نہیں تو ہمیں ان مہینوں میں خاص طور پر حقوق لباد کا خیال رکھنا ہے یہ حقوق لباد کی ادائیگی کے مہینے ہیں دوسرا کرنے کا کام اس مہینے میں روزے رکھنے ابو حریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں یعنی مہینے کے اعتبار سے محرم کے روزے افضل ہیں رمضان کے بعد ویسے تو ذلحج کے پہلے عشرے میں تو سارے عامال افضل ہیں لیکن وہ صرف پہلے دس دن کی بات ہے اور یہاں کیا ہے پورے مہینے کی بات ہو رہی ہے لیکن یہ بات ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے مہینے کے روزے نہیں رکھے یعنی کمپلیٹ نہیں کیا محرم کو اس سے اس مہینے کے روزوں کی ترغیب تو ملتی ہے لیکن پورے مہینے کے روزوں کی پابندی نہیں خصوصاً آشورہ کا روزہ دسمی تاریخ کا روزہ جب آپ سے اس دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یہ روزہ گزرے ہوئے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے یعنی پچھلے محرم سے لے کے اب تک کے جو گناہ ہوں گے وہ انشاءاللہ معاف ہوں گے صغیرہ گناہوں کی طرف اشارہ ہے دس تاریخ اس مہینے کی وہ خاص طور پر بہت اہم ہے روزے کے عجر و ثواب کے اعتبار سے لیکن ہمارے ہاں عموماً آشورہ کا دن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی یاد میں بنایا جاتا ہے وہ ایک تاریخی واقعہ ہے جو بعد میں پیش آیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے یہ اس دن کی بڑی اہمیت ہے یہود اس دن کے بارے میں کہتے تھے یہ ایک اچھا دن ہے بخاری میں آتا ہے یہ بڑی عظیم یہ بڑی عظمت والا دن ہے تو دسوی محرم کیا ہے اچھا اور عظمت والا دن ہے یہ کعبہ کو غلاف پہنانے کا دن ہے حضرت عائشہ سے روایت ہے کہتی ہیں کہ لوگ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے آشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے اور اس روز کعبہ کو غلاف پہنائے جاتا تھا یہ یہود کی عید کا بھی دن ہے ابو موسیٰ سے روایت ہے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ اہل خیبر یوم آشورہ کا روزہ رکھتے تھے وہ اسے عید کا دن قرار دیتے اور اس دن اپنی عورتوں کو زیورات اور بہترین لباس پہناتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بھی اس دن روزہ رکھا کرو یعنی وہ لوگید بناتے ہیں تو تم کیا کرو روزہ رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا یقیناً آشورہ اللہ کے دنوں میں سے ایک دن ہے یعنی خاص دنوں میں سے تو جو چاہے اس دن روزہ رکھے جو چاہے چھوڑ دے یعنی نفلی روزہ ہوگا فرض نہیں ہے رمضان کی روزہ فرض ہونے سے پہلے یہ فرض تھا ابن عباس سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ آشورہ کے دن اور رمضان کے مہینے کے علاوہ کسی دن کو افضل سمجھ کر آپ نے اس دن کا روزہ رکھا ہوئے یعنی اس دن کو افضل سمجھا اب آپ دیں گے کہ وہ جو نو زلحج والی بات ہے کہ وہ دو سال کے گناہوں کی واقع ہے تو اس دن آپ حج کر رہے تھے اور حج کرنے والے نو تاریخ کو روزہ نہیں رکھتے یہ نجات کا دن اور شکر کے روزے کے طور پر یہود کے ہاں مشہور تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو وہاں کے لوگ ایک دن یعنی آشورہ کا دن روزہ رکھتے ان لوگوں نے بتایا یہ بڑی عظمت والا دن ہے اسی دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی قرآن مجید میں پڑھا نا آپ میں وَإِسْ تو اس کے شکر میں موسیٰ علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھا یعنی سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے یہ روزہ رکھا آپ نے فرمایا میں موسیٰ سے ان کی نسبت زیادہ قریب ہوں یعنی یہ پیغمبروں کی اطاعت نہیں کرتے اور ان کا حق ادا نہیں کرتے موسیٰ علیہ السلام مجھ سے زیادہ قریب ہیں تو آپ نے خود بھی اس دن کا روزہ رکھنا شروع کیا اور صحابہ کو بھی اس کا حکم دیا دور نبوی میں بچے بھی آشورہ کا روزہ رکھتے تھے ربیہ بنت معویس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آشورہ کی صبح انصار کے گاؤں میں کہلا بھیجا جس نے صبح اس حال میں کی ہو کہ روزے سے نہ ہو تو وہ اپنا باقی دن پورا کر لے یعنی درمیان میں بھی روزے کی نیت کی جا سکتی ہے اور جو شخص روزہ دار ہو تو وہ روزہ رکھے یعنی جسے نیت کر لیا وہ پورا کرے ربیہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہم لوگ خود بھی روزہ رکھتے اور اپنے بچوں سے بھی رکھواتے ہم انہیں اون کا ایک کھلونہ دے کر بہلائے رکھتے جب کوئی کھانے کے لیے روتا تو وہی دے دیتے یہاں تک کہ افطار کا وقت آ جاتا ہے یہ تربیت ہے نا اس دن کا روزہ جہاں یہ مستحب ہے جابر کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آشورہ کا روزہ رکھنے کا حکم دیتے ہمیں اس کی ترغیب دیتے اور اس موقع پر ہماری نگرانی فرماتے یعنی رکھا ہے کہ نہیں اس کے بعد جب ربزان کے روزے فرض کر دیے گئے تو آپ نے ہمیں نہ حکم دیا نہ منع کیا اور نہ اس موقع پر ہماری نگرانی کی یعنی نفلی روزہ ہو گیا مستحب ہو گیا حضرت آشہ سے روایت ہے کہ جاہلیت کے ایام میں آشورہ کے دن کا روزہ رکھا جاتا تھا جب اسلام آ گیا تو اب جو چاہے اس کا روزہ رکھ لے اور جو چاہے اسے چھوڑ دے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دن کے روزے کا ارادہ کیا یعنی نو اور دس کا عبداللہ بن عباس کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم آشورہ کا روزہ رکھا اور اس کا روزہ رکھنے کا حکم دیا تو صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول یہی دن ہے جس کی یہودوں نصارہ تعظیم کرتے ہیں اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آئندہ سال ہوگا تو اگر اللہ نے چاہا تو ہم نومے دن روزہ رکھیں گے کہا اس کے بعد آئندہ سال نہیں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو افضل کیا ہے دو دن کا رکھ لیا جائے نو اور دس کا اور نو محرم جو ہے بعض کے نزدیک نو اور بعض دس دونوں کو آشورہ کا دن بھی کہا جاتا ہے پہلا آشرہ ہے نا اس میں بعض کہتے ہیں دس اور گیارہ بھی رکھ سکتے ہیں لیکن یہ کہ گیارہ تاریخ کے روزہ کی روایت ضعیف ہے اصل میں نو اور دس ہی ہے ابن القیم کہتے ہیں کہ ابن عباس کا یہ کہنا تم محرم کا چاند دیکھو تو گنتے رہو اور نوی تاریخ کے دن کی صبح روزہ کی حالت میں کرو اس سے مراد یہ نہیں کہ آشورہ نوی تاریخ کو کہتے ہیں بلکہ ان کی مراد یہ ہے کہ دسوی سے پہلے نوی کا روزہ بھی رکھو کیونکہ آپ نے فرمایا تھا کہ اگر میں زندہ رہا تو روزہ رکھوں گا تو یہ ایک طرح سے آپ کی سنت ہو گئی کیونکہ آپ نے اس کے بارے میں خود صحابہ کو ترغیب دلائی اور یہ جو الفاظ ہے نا سلسلت الہادیث الزعیفہ کے کہ اگر میں زندہ رہا تو یوم آشورہ سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد میں روزہ رکھنے کا حکم دوں گا یہ روایت ان الفاظ سے منکر ہے یعنی اس کا انکار کیا گیا ہے اس کی سنت ضعیف ہے اسی طرح ابن عباس کا بھی ایک کال ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا یہود کی مخالفت کرو اس طرح کہ ایک دن پہلے یا بعد کا روزہ رکھو تو اس کی سنت ضعیف ہے اس لئے باد والا نہیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں صحیح بات تو یہ ہے کہ نو اور دس دنوں کا روزہ رکھنا مستحب ہے کیونکہ آپ کا آخری حکم یہی تھا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو اس نومی کا بھی ساتھ رکھوں گا ویسے تو پورے مہینے میں روزے رکھ سکتے ہیں آپ چاہے تو گیارمی کا ساتھ رکھ لیں تین کٹھے رکھ لیں لیکن وہ جانا فضیلت والی بات اور مستحب ہونے والی بات وہ نو ہی کی ہے تو اب آپ کو بات سمجھ آگی کہ نو تاریخ کا جو روزہ ہے وہ نہ رکھا تو پھر عجر سے محرومی ہو سکتی تو احتیاط کا تقاضی یہی ہے کہ نو کا رکھا جائے ساتھ وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم 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 سلام علیکم وبرکاتہ سلام علیکم موسیقا 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 موسیقا